بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہمیں گے بیئر بیئر جو ہے جو لیکچرز ہیں ہم نے دلیور کیے تھے تین چار لیکچرز ہیں بیئر بیئر کے اور اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے بیئر کو لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم جو question answers آتی ہیں expected questions آتی ہیں یونیورسٹیز میں اور ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بیئر کے questions answer کے لئے حال سے پیپر سینے سے آئے گا یہ ہنڈر پرشنٹ گرانٹی کے ساتھ کیا رہا ہے تو بیئر پلے کے اندر سب سے پہلے جسی اس کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے جو اس کے question answers کے لئے حال سے important ہے فارسیکل پلے جو بیئر ہے question answers سے بھی آجاتا ہے کہ بیئر جو بلے اس کو فارسیکل پلے یا فارس کے لئے حال سے بسنس کریں یا یہ آجاتا ہے کہ بیئر پلے ایک وائسٹرس پلے ہے اس کے لحاظ سے جو ہے نا اس پلے پر اپنی روشنی ڈالیں اس کے لحاظ سے جو بیئر پلے ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ جو ہے نا جو ہوتی ہیں نا یہ انگلیش ڈیوائیس جن کو کہتے ہیں مثال کے طور پر جس میں سالو لوکی ہے ارسائیڈ ہے اس کے لئے چیزیں اس میں اس پلے کے اندر میں یوز کی ہوئی ہیں ان کو بھی آج اس لیکچر کے اندر بسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کریکٹر ہوتا ہے یعنی اس کے جو کریکٹر دکھائی گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے آپ سے بھی کوئیس جن آتا ہے کہ آپ سیرمین آف کا جو کریکٹر ہے اس کو جو ہے نا ڈسکس کریں سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جب اس کا کریکٹر ہے کیا نام ہے اس کا پپوہ کا اس کو ڈسکس کریں کیونکہ دو ہی اس کے اندر مین کریکٹرز ہیں ان کی وہ بات کرتا ہے اس کے لئے حال سے بھی ایک سر موسٹ اگر اپنیوکسی پہلے کیا ہے کہ ہمیں دیکھو پہلے کیا ہے تو اس کے لئے اگر اس کے کریکٹر پہ کوئی کتا ہے سرمنے آف کے دیکھو پہلے کیا ہے پپوہ پہ کوئی کتا ہے تو اس کے لئے جو ہے نا جو میں نے پڑھا رہا ہے آپ کو اسپلے کے دوران دیورنگ دسپلے جو ہائی ڈسکشن چلتی رہی ہے پہلے اس کو جو ہنا آپ اسا کرے کہ اگر ان لیکچرس کو سن لیتے ہیں تو کریکٹر کے لحاظ سے آپ کا جو آنا وہ انشاءاللہ 100% جو معاملہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا باقی کے آج کے سٹنگ میں بھی کچھ چیزیں جو آنا اس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن سب سے پہلے جس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے نا وہ یہ ہے کہ بیر جو پلے ہے اس کو جو آنا فارسیکل پلے کے طور پر جو آنا آپ ڈسکس کریں گے ایکچولی فارس یا فارسیکل پلے ایسا پلے ہوتا ہے ایسا ڈراما ہوتا ہے جس میں جو رائٹر ہے نا وہ کومیڈی کو پیک پہ جاگے دکھاتا ہے انگلیس کے انترے کومیڈی کو دکھایا جاتا ہے تو اس کی اگزیمپل اس طرح سے ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو اس پلے کے اندر محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جو آنا ایک ٹریجک ایونٹ ہونے والا ہے لیکن اس ٹریجک ایونٹ میں بھی کومیڈی پھوٹ پڑتی ہے اس کو ایک اور چیز کے لیے آسے بھی انگلیس لٹریچر میں یاد کیا جاتا ہے ٹریجک کومیڈی اس کو کہتا ہے یعنی جو دکھائی توزار تو اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹریجیڈی ہونے والی ہے لیکن ٹریجیڈی ہوتی نہیں ہے آخر تو کچھ اور نکلا ہے جیس طرح کو پہاوت ہے نا کھوڈا پہاڈ نکلا چکا کچھ ایسا ہی معاملہ ٹریجک کومیڈیز میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بڑے رائٹرز ہیں وہ اس طرح کے لکھتے ہیں شکس فیر بھی لکھتا رہا ہے ٹریجیڈی کومیڈی کہ دکھاتا وہ ٹریجیڈی ہے لیکن آبیس نکلتا کومیڈی ہے تو لہٰذا اس کو کے اندر بھی گھر ہم دیکھتے ہیں تو اب جس جہاں پہ سیمن آف آتا ہے اس کے گھر میں پپو آ کے تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ پہلے تو اس کی مو ماری اس نوکر سے ہوتی ہے جو پپو آ کا اسے روکتا ہے کہ جی صاحب آ بندہ نہیں جا سکتے لیکن وہ ملٹری میں دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ ہے کہ جتنے میں نے کوئیسنس بولی ہیں جتنے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اسے ہٹ کر بھی اگر آپ میرے پہلے والے لیکچر سنتے ہیں یا آج کا سنتے ہیں تو کئی کوئیسنس ایسی ہیں جو جن کو مینشن نہیں کیا لیکن اگر کوئیسنس میں وہ پوچھے گا وہ آبی کلیر ہو جائیں گے جس طرح کہ اب یہ آگی باتوں میں بات کہ ایک ملٹری مین جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ یہاں پہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ ایک ملٹری مین جو ہے اس کو کس طرح سے وہ رائٹر وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ملٹری مین ہے اور عمومن کہا جاتا ہے کہ جو ملٹری مین ہوتے ہیں ان میں عقل بوری ہوتی ہے ٹھیک ہے شاید لیکن میں تو نہیں کہتا اس کے رائٹر کے کومنٹس ہوں گے پھر آپ لوگ بھی سیکس کر سکیں گے میرے تو بھئی اپنی اس لیاو سے کومنٹس ہیں مجھ پہ اس کی لیاو سے کوئی ایلگیشن لگے آرمی کی طرف سے تو ہو آئی کانٹ افورڈ اٹھا تو وہ کہتا ہے کہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ آتا ہے اس کو سمجھاتا بھی کہ جنابِ اعلی آپ نہ اندر جائیں لیکن وہ اپنی سپرمیسی کو قائم رکھتا ہے ٹھیک ہے جو آرمی من ہوتے ہیں ان میں اپنی بار بنانے کی ایک زد ہوتی ہے مسطبن ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں اندر جانا ہوں ٹھیک ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ جو میڈم ہے وہ کسی سے پلتی نہیں ہے اور جو اور کوئی اندر ہے نہیں تو لہذا اندر نہیں جا سکتے وہ کہتا ہے کہ میں لان لینا میں نے لان لینے اندر جانا ہوں تو یہاں پہ آرمی من کی اس کی ہٹ دھرمی ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ شاید آرمی من بات کمی سمجھتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ ایک اور چیز کو بھی کلیئر کہا جا رہا ہے اگر یونیورسٹی اس طرح سے پوچھ لیں کہ جو لان لینے والے ہوتے ہیں جب آپ نے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے تو آپ تمظور ہی ہوتے ہیں جو لینے والا ہے وہ ہمیشہ تقدوری ہوتا ہے پھر وہ چاہتر اور چاہت دیواری اس کو بھی نہیں دیکھتا اور جب وہ ایسا کر رہا ہوتا پھر آپ اس لحاظ سے بھی اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس کی ایک نیمانڈ ہوتی ہے دے دیں لان تے چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی وہ زندگی کی ایک اس ریالٹی کو بھی کوشش کر رہا ہے کیونکہ عدیث مبارکہ بھی ہے کوئی بزنس یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لان پہ اس کو ڈیویلپ کریں تو وہ آپ اس میں پروفٹ کے یا اس میں بینیفٹس کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں لہٰذا اسلام میں بھی کرز لینے سے منع کیا گیا کرز دینے کو مصند کیا گیا کرز لینے کو مصند نہیں کیا گیا تو یہاں پہ بھی شاہد رائیٹر کیونکہ رائیٹر بڑے کنگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان نے پورا معاشرہ دیکھا ہوتا ہے اکثر پیسر آتے ہیں کسی ایک ٹائم کے لئے پوری زندگی اس کے اندر شمی ہوئی ہوتی ہے اچھا اب وہ جو کہتا ہے کہ میں یہاں پہ نہیں رکنا ہوں انتر سے رہا جاتا ہے جب اندر جاتا ہے تو وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح سے تقاضی کرتا ہے اس کے ساتھ پپوہ کے ساتھ بھی کہ آپ نے میرا لاؤن دیں گا آپ نے میرا قرض دیں گا اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ پپوہ اسے سمجھاتی تو ہے کہ جی نہیں میرا جو قلعہ رکھ ہے وہ یہاں پہ نہیں وہ آتا ہے تو آپ کو قرض مل جائے گا آپ کی میرمانی آپ چلے جائیں لیکن آخر پہ جس چیز کو میں اس کے لئے میں یہ ساری بات کی وہ یہ کہ آخر پہ پرنڈیشنل سے لگتی ہے کہ شاید یا یہ نہیں اور یا وہ نہیں ہیں یا تو قرض لینے والا مر جائے گا یا قرض دینے والی جو ہے وہ مر جائے گی یہ تو اتنی پیک پہ ہے اور آگے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی لڑائیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ تو ساتھ وہ جینٹ صاحب ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ تم عورتیں ہوتی ایسی ہو کہ یہ تم غمل آ رہی ہو اس میں وہ اپنی پرسنل لائف کو بھی اس کی پرسنل لائف کو بھی بھی گریٹ کر رہا تو وہی بات آگی نا کہ جب آپ کسی کا کچھ دینہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو میٹی سپیکی سننی پڑتی ہیں اس کی پرسنل لائف میں بھی لوگ انٹر کرتے ہیں پرسنل لائف میں تو اس وقت انٹر کر چکا تھا جب اس کے گھر میں آیا اور دوسرا یہ کہ چلو اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کا کسی بھی لحاظ سے بنتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہ وہ آیا ہے بیٹھ رہا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے اس کا اپ منتا تھا اس نے کرس دینا تھا وہ کرس کے لیے ہے لیکن اس چیز کو کبھی بھی آپ پانڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر وہ آیا ہے اس کو یہ آپ تو نہیں ہے کہ اس کی پرسنل لائف اس کو پریڈیسائز کر رہے ہیں اس کا جو بھی معاملہ وہ اچھی ہے بوری ہے عورتیں جیسی ہیں تم بھی کون سا آپ بنتا ہے کہ تم اس کی پرسنل پہ اٹیک کر رہے ہو تو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اچھا تم یہ مات منا رہی ہو لاب لاب تو سرخی لائی ہے اکھاں تریاں دے سرمیا پریان ہے تو تو کہنی ہے کہ میں اپنے خامد آغام منا رہی ہوں تو پھر مسئلہ یہ تو پھر اسے سن نہیں بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو حالانکہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے اگر آپ سرمن آپ کو کریکٹر لکھیں گے تو یہ چیز ہائی لائٹ کیجئے کیجئے گا تو اسے یہ حق تو نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی پرسنل کو ڈسکس کریں اچھا اب ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب وہ کرتا ہے نا اس دورا ان دونوں میں بہت زیادہ کلامی ہو جاتی ہے تلہ کلامی تنی ہو جاتی ہے تو لگتا ہے ایسے یہ آپس ملر پڑھیں گے لیکن انڈ پہ یہاں ہوتا ہے کامیڈی ہوتی ہے نا ٹرائجڈی نہیں ہوتا ٹرائجڈی اور کامیڈی میں کوئی علاقے دیسکس اس میں کومیڈیز کو الگ لیکچر کے اندرسٹس کیا ہے شیکسپیرین ٹریجیڈی شیکسپیرین ایج یا لیزبیتین ایج اس کو اور کومیڈی کو لگ کر دیا اس میں تفصیل کے ساتھ اس بات کے بعد ہوئی ہے موضوع پر لہٰذا یہاں پہ وہ ایک بات کرتا ہے کہ ٹریجیڈی جو ہے نا وہ تو لگ ہے نا اس کے آخر پہ تو کچھ ایسے سینز آتی ہیں کہ آپ وہ کتھرسز ہوتا ہے کتھرسز ہے انگلیش کی ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنگوں میں سینز بہتے ہیں لہٰذا یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ ہنگ سی آتی ہے جس کو ہم اینڈ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اینڈنگ اس پلے کی وہ بڑی پلیزنٹ سی ہے لہٰذا جو پلے جن کی اینڈنگ پلیزنٹ ہوتی ہے انہیں موسٹ آف ٹی ٹائم ہم کومیڈی میگن سیٹر ہوتے ہیں لہٰذا جو ہے نا یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آہ بہت زیادہ کنڈیشن خراب دکھائی گئی ہے لیکن آخر بھی اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا کی آہ پیارا سا ہے اور آہ اس کے بعد یہ پلے ختم ہوتا ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ فارسیکل جو کومیڈی ہے آہ یہ جو پلے ہے اور کومیڈیز کے اندر آہ اس نے ٹریجک کومیڈی کو بھی آگے دسکس کیا ہوا ہے صرف کومیڈی کو نہیں کومیڈی تو یہ ہے نا کہ وہ صرف کومیڈی کو دکھاتا جائے اس میں کوئی ٹریجک والا سین نہ ہو لیکن اس کی خوبصورتی ہے ایڈن شکاف کی کہ یہ کرتا ہی ایسے ہے ٹریجڈی کرتا ہی ایسے ہی ہے کہ اگلیس ٹیپ میں کچھ ٹریری ہوڑی گئی لیکن اس میں سے نکلتی کومیڈی ہے لہذا ایسے جو پلے ہیں جن کے اندر کومیڈی کو دکھا جاتا ہے وہ فارسیکل پلے یا فارسکل ان کو کہا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے پلے وایسٹریس ہوتی ہیں وایسٹریس سے بھی مراد ہی ہے کہ جو ایسی پلے جس کے اندر پہلے لگے تو ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن آگے اس نکلے کچھ نہ ایسے جو پلے ہوتے ہیں ان کو وایسٹریس پلے کہتے ہیں یعنی کہ جیس اس طرح کے آخر پہ وہ جو ہے پپوہ وہ دو پسٹل نکال کے باہر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ جو انا مجھے اس کو چلانا سکھاؤ اگر تم جو انا جیت گئے اس میں سے یعنی میں مر جو ہوں گی تو مجھے مار سکتے ہیں اور اگر تم میں نے اس میں جلدی کر دی میں ان کو مار گئی تو اکے یہاں پہ بھی ایک چیز دیکھے نا کہ مرنے مارنے پہ بات ہے پسٹل سامنے آگئے ہیں لیکن آگے سے پسٹل کون سا نکلتا ہے اسے تھوڑی دے کے بعد دسکس کرنا تو نکلتا کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس پلے کے لحاظ ایک بات ہے کہ جو ہے نا بات وہ کس چیز کی کرتی ہے اگر جب کس کا پپوہ کا کریکٹر آ جائے تو وہ کرتی ہے اتنی وہ فول ہے کہ بعد یہ کرتی ہے کرنے کیا جا رہی ہے کسے سیکھنے جا رہی ہے آرمی من سے پہلے سیکھنے جا رہی ہے پس سے چھلانا اور دوسرا وہ یہ بلیو کرتی ہے کہ شاہد میں آرمی من کو بھی مار سکتے ہیں اس کا کامی پوری زندگی یہ ہے پس سے چلنا ہوں سلاؤں ٹیک ہے تو یہ بھی اس پودشنس ہے اس کے کریکٹر کے اندر پپوہ کے کریکٹر کے اندر اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کی طرف یہ اسائیڈ گیا ہوتا ہے اسائیڈ گیا ہوتا ہے اسائیڈ اور دوسرا ہم نے ایک بات آپ کو بتائی تھی سالو موکی کیا ہوتی ہے یہ دو ٹرمز اس نے یوز کی ہیں اس پلے کے اندر ویسے تو فارسیکل پلے فارس اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے اندر وائسٹس پلے کامک پلے جو ہم نے بھی دسکس کیا ایزا کامک پلے یہ بھی تو انگلیش ٹرمز ہی ہیں لیکن یہ جو ہیں اس سے ہٹ کر اس نے یوز کی ہیں لہٰذا اس کو بھی اس میں دسکس کرنا پڑے گا جب کوئی پلے سٹیج پر پرفارم ہو رہا ہوتا ہے کریکٹرز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک کریکٹر خود سے ہی بات کر رہا ہے نا اس کو سالو لکی کہتے ہیں مثال کے طور پر سنتو ساری آرڈنس آرڈینس رہی ہوتی ہے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیٹنڈ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بہانہ بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا اور امومن ریال لاہیپ میں بھی کچھ لوگوں کو سالو لکی کی عادت ہوتی ہے میں چلتے پھر دیکھتا ہوں نا کہ وہ خود سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا سٹیٹ پہ جب یہ کوئی بات کر رہا ہے تو اگر کریکٹر خود سے ہی بات کر رہا ہے اور یہ بہانہ کر رہا ہے کوئی نہیں سن رہا تو اس کو سالو لکی بولا جاتا ہے ایک اور ٹرم ہوتی ہے اسائیڈ کیا ہوتی ہے اسائیڈ اسائیڈ سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کو کان میں یا اس کے پاس جا کے کوئی بات کر رہا ہے اور محسوس یہ کروا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں سن رہا صرف وہ ہی سن رہا ہے حالانکہ باقی جو اس کے ساتھ کے دوست ہیں وہ بھی تو سٹیٹ پہ موجود ہیں وہ بھی سن رہے ہیں لیکن وہ بہانہ یہ بنا رہا ہے شو یہ کروا رہا ہے کہ بس وہ ہی سن رہا ہے اس کو ہی پتا ہے تو اس کو اسائیڈ بولا جاتا ہے آگے تھوڑا سا اب ایک آہ جو ہمیں اس پلے کے لحاظ سے اس کو اینڈنگ کے پر جب ہم جا رہے ہیں تو چیز سوڑی سے چیز کروں گا کہ پہلی میں نے بات کی کہ اگر اس پلے کے لحاظ سے مزید کوئیسنس نکلے تو اس کے لیے میرے جو پہلے پلیز ہیں آہ اس پلے پہلے جو میری لیکچرز ہیں تین چار ہیں ان کو سننے کوئی قویسنس باقی نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ کچھ دو چار تھے آہ ٹرمز جو میں اس وقت یوز نہیں کی تھی ہیں اور یہ سپیشلی قویسنس آنسرز نہیں ہی ہوتی ہیں جس وقت میں رہا گیا ورنہ یہ کہ اگر پلے کے لحاظ سے کوئی بھی قویسنس وہ اٹھاتا ہے اپنے پاس سے منا کے کہ یہ پلے اس طرح سے یہ ہے وہ ہے کریکٹر بھوچ دیتا ہے کچھ بھی تو میں سارا کچھ ڈسکسٹر دیا ہوا ہے لیکن پھر ایک چیز آخر پہ تھوڑی سی اس میں مزید روشنی ڈال دوں حالانکہ یہ میرے پہلے لیکچرز میں مجہور ہے کہ ہم کیا کرتی ہیں کہ میرا ایک دوست تھا میں اس وقت ہمیں انگلیش پڑھنے کے لیے نا جایا کرتا تھا تو وہ اکثر ایک بات کیا کرتا تھا جب بھی فیر میں اس کی بات ہوتی نا یا وہ اکثر اس کی عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کا وہ پھینکی پھینکی ہوتی رہتی تھی وہ تھوڑا سا سائیکو بیشن تھا تو وہ ایک بات کرتا تھا کہ ساری کڑیاں انہیں ہی ہیں اس پاپوان تو اس کے لیے حاصل ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر ہر طبقے میں لازمی نہیں ہے کہ سب ہی غلط ہوتے ہیں ہر جو اے نا جنڈر اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اے نا جو فی میل جنڈرز ہیں یہ ساری غلط ہیں میلز ساری غلط ہیں بھئی مکس شہر ہے کیونکہ اللہ جب اس کائناب کو بنایا ہے تو اس نے مین چیز کوئی مکس آہ مکس شہر بنایا ہے وائس کا اور بشیو کا اور اگر آپ کسی ایک چیز کے ساتھ کسی ایک جنڈر کے ساتھ کسی ایک کوالٹی کو جوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ جو کریٹر ہے اس پہ بھی ملی اٹھائیں گے وجہ یہ ہے کہ فی میلز کے اندر بھی سب پپوہ تو نہیں نہ ہوتے ٹھیک ہے اور میل کے اندر سب سرمن آف نہیں ہوتے ہر انسان کا کردار اپنا ہوتا ہے ہر انسان کا کردار اپنا ہوتا ہے ہر انسان کا کریکٹر اپنا ہوتا ہے بڑے بھی ہوتے ہیں اور مکس ہے مکسچر ہے انسان انسان خود بھی تو مکسچر ہے نا اچھائی اور برائی کا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پپوہ ٹوٹلی غلطی بے شک کہ ہم پپوہ کی کریکٹر کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکلی غلطی تو یہ اس پپوہ کے ساتھ اس کو ہم غلط پر یہ دے رہے ہیں اس کا ایمد یہ اس کے ساتھ بھی غلطی ہو اس کے اندر بھی اچھائی اور خوبی ہوگی تو لہٰذا کسی ایک انسان کن تو ہم ایک انسان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے اور کیا یہ جسٹیفائی ہے کہ ہم ایک پوری جنڈر کوئی غلط کہہ دیں تو لہٰذا یہ ہماری کمتلی ہوتی ہے ہماری یہ وہ نسل پرستی ہوتی ہے جس کو ہم ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹیچر کوئی سٹوڈنٹ کوئی جو ہے نا ڈی فارمسٹ کوئی سوشلسٹ کوئی بھی جو ایسا بندہ ہے جو اٹیچ ہے علم کی دنیا سے وہ اس تھیوری کو اور اس لوجک کو نہیں مانتا لہٰذا یہ کہنا یا اس جب آپ اس تک کریکٹر بیلڈ کریں گے اس کے اندر یہ لکھنا کہ پاپوہ جو انا وہ کیا کر رہی ہے she is representing all the females تو یہ غلط بات ہوگی کیونکہ وہ تمام عورتوں کو represent ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاپوہ کی طرح جو عورتیں ہیں ان کو وہ represent کر رہی ہے لیکن تمام females اور میری نظر میں جو females ہیں وہ تو بڑی innocent ہوتی ہیں نیچر جو ہے اس کی خوبصورتی ہیں کیونکہ خدا نے ان کو خوبصورت بنایا لہٰذا مسئلہ یہ ہے اسی طرح سے جو انسان ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو مل ہیں ان کو بھی اللہ نے جو انا خوبصورت شکل لے کے پیدا دیا لہٰذا کسی کو جو انا غلط کہنا کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کے یہ غلط بات ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑا concept آخر پہ دے کے اپنے لیکچر کو انڈ کروں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کریکٹر کے اندر پاپوہ کو اور سرمین آف کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اس طرح سے جو انا رائٹر بنا رہا ہے تو بھئی اگر پاپوہ کوئی دیکھ لیں گے انہیں زیادہ پاپوہ پہ آتا ہے کہ اس کے پہلے وعد یہ تھے کہ میں کسی کو دیکھوں بھی نہیں اس کے وعد یہ تھے کہ میں تیرے بھی نہ مر جاؤں گی میں کسی مرد سے شادی تو کیا میں کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتی لہٰذا اگر اس پہ یہ کرپی سیزن ہے تو میں تو آخر اس کو بھی یہ بات انڈ کر کے اس کو جسٹریفائی کر کے ختم کروں گا کہ پہ ٹھیک ہے کہ جو اس کے پرامسز ہیں وہ کرتی ہے اس کو پورا نہیں کرتی یہ اس کی غلط بات ہے اور پاپوہ کا جو کریکٹر اس پہ میں نے کافی رگڑا لگایا ہے اپنے لیکچس کے اندر لیکن اس کو ڈیفرنٹ بھی کیا ہوا ہے اور آخر پہ ایک بات ضرور کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاپوہ اگر کرتی ہے ایساں تو کچھ غلط ہوئی نہیں نہ کرتی حالانکہ بڑی میں نے ریسرچ کی اس پلے پہ ویڈیوز بھی دیکھیں یوٹیو کی بھی ریسرچ کیا بکس بھی اس پہ پڑھیں لیکن میں جو ابھی کومنٹس پاس کر رہا ہونا مجھے کئی نہیں ملے یہ میرے پرسنل کومنٹس ہیں پلے میں ضرور اس کے اینڈنگ پہ لکھئے گا سارا اس کا کریکٹر اس کی اچھائی برائیں لکھتے ہیں کہ بعد آخر پہ یہ ضرور لکھئے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ غلط ہو نہیں نہ کرتی کیوں غلط نہیں کرتی کیونکہ اس کا حزبن فود ہو گیا مر گیا ہے تو یہ اب اس پہ جو انا کسی بھی ریلیجن کے لحاظ سے کسی بھی سوشل ویڈیوز کے لحاظ سے اس کو یہ چیز اس کو کیا کرتی ہیں مجبور نہیں کرتی فورس نہیں کرتی کہ وہ اسی کے نام پر ہی اپنی زنگی بزار دے میرا خیال ہے کہ اس کا کسی سے اور سے شادی کر لینا یہ بھی اس کے کردار کی اور اس کی اپنے حزبن کے ساتھ وفا کو شو کرتا ہے بڑی عجیر سی بات کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ بھئی دیکھیں کہ اگر وہ ایسا بہتی ہیں کہ آگے جو ہے نا لیگل جو ہے نا لیگل انسٹیشن ہے نا اگر وہ اس کو جوائن نہیں کرتی تو کیا ہوتا کہ یہ تو اسلام میں بھی ہے نا کہ نکاح جو ہے وہ کیا ہے انسان پر جو ہے نا حضور کی سنت ہے اور اس کی ادا کرنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے تو لہٰذا اگر وہ جوان ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیچاری کے تو اپنے تحفظات جیسے کہ سیرمن آف جیسے لوگ بغیر اجازت کے اندر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہی نا کہ وہ اکیلی ادھر ہیں پہلی تو یہ کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے یہ میریج کر رہی ہے سیکنڈ یہ کہ اگر وہ اپنی ایموشنس میں بھی کر رہی ہے تو ایموشنس کو جائز طریقے سے پھل پری کرنا یہ غلط بات تو نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ جس کے کردار کی خوبصورت ہی ہے اسے بہتر اسے یہ جیس بڑی نہیں تھی کہ وہ میریج نہ کرتی ویسے ہی اپنی جو لائف ہے اسے کسینوں میں یا آہ رول میں جا کے انجوائے کرتی تو لہٰذا یہ اگر وہ کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے اس ویچاری کو کچھ سائز کرنا یہ میرے خیال میں اس لوجک کے لحاظ سے جو میں نے بھی پیش کی وہ ٹھیک نہیں ہے اور سیکنڈ یہ جو میں نے بات کی کہ وہ اپنے ایس بینڈ کے ساتھ ہی تو لائلیٹی کو شو کر رہی ہے یار ہم نے اس کے اندر جا کے تو جھان کے تو نہیں دیکھا کہ کیا اس کے شادی آگے کرنے سے اس کے ایس بینڈ کی جو محبت ہے وہ ختم ہو گئی ہے رہے رہے ہیں ہزبینڈ سے ہٹکے اگر اسے محبت ہے یہ محبت اس چیز کا نام تو نہیں ہے محبت سے ٹھیک جسموں کے ساتھ جو اینا اٹیچ ہو جانے کا نام تو نہیں ہے محبت روح کا نام ہے وہ سکتا ہے کہ جس سے وہ شادی کر رہی ہو اس نے اس کو سیرم اپنا فیزیکل ہی دیا ہو اس کے ایموشن اس کے فیلنگ اس کی محبت اپنی ازبنڈ کے لیے ہو لہٰذا یہ کہ جب تک آپ کسی بھی کریکٹر کو دیکھتے نہیں ہیں انڈر پرسنٹ اس کے جو فیلنگز ہیں وہ آپ اپنی کانوں سے سننے لیتے یا پڑھنے لیتے لہٰذا اس کو برا کہنا یہ غلط ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پلے ہے اب وائز پنٹو ہوں مجھے پتا نہیں ہے کہ سیکنڈ بڑھے کون سا میں دیکھوں گا جو انسا پلے ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کریں گے اور اسی طرح سوز کے کرسنل سے بھی ڈسکس کریں گے اللہ حافظ